اور جب قدرتان ازاز ہوا تو یہ ہمارے بھائی یا لوگ پناہ لے لے کے اندرائی پناہ گزین ہیں ہم اس کو پسکو جبانے پناہ گزین کے پناہ لینے والے ہیں ہندوستان در چھوٹے کہا کے جب وہاں نبس تکے پناہ لے لیں گے ہندوستان در چھوٹے کہا کے جب وہاں نبس تکے پناہ لے لیں گے یہ محلہ اورنگی ٹاؤن رئیس ہمروہی کالانی کا ہے جو پرتشدد واقعات میں سب سے زیادہ متاثر ہوا یہاں ہنگامہ رائی کے دوران شرپسندوں نے ایک درزن سے زائد گھروں کو جلایا فائرنگ کے واقعات میں پانچ افراج جانباہ اور درزنوں زخمی ہوئے خوف کے باعث یہاں کے لوگ اپنے گھروں کو تالہ لگا کر چلے گئے رینجرز کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پایا فائر برگیٹ کی ایک گاڑی طلب کر کے نظر آتش کیے گئے گھروں کی آگ بجائی رینجرز کے پہنچنے پر مکینو نے اپنے گھروں سے سامان نکال کر لے جانا شروع کر دیا مکینو کا کہنا ہے کہ وہ خراب حالات کے باعث نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں اس وقت جینا مشکل ہوگی اپن دیگا لے لوگ تو گھر میں گھس کے مار رہے گھروں میں آگ لگا رہے کہاں جائے بچوں کو لے کر کے مزید اور بھی لوٹ لیں گے اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے پچھلے تین دنوں سے کوئی نہ بولنے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے فارنگی ٹاؤن رئیس عمروی کالانی میں مکینو نے نکل مکانی شروع کر دی ہے یہ تہاشا لوگ متاثر ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسروں کے گھروں میں پناہ لینا پڑھ رہی اتنی پریشانی ہم لوگوں کو ہو گئی شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں دو درجل سے زائد افراد زخمی ہوئے جنہیں عباسی، سویل، جنا اور قطر اسپتال لائے گیا ریت فائرنگ سے پورے علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا اور ہزاروں کی تعداد میں مکین گھروں سے باہر نکل آئے وہاں سے کوئی بیٹھ کر رہے ہیں کافی لوگ بزر زخمی بیس کے انتر موبائل بھی نکل گیا پیسے بھی نکل گیا اور جو جدہ سے جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے وہ استعمال گیا اورنگی ٹاؤن رئیس امروحی کولانی میں شہر پسندوں نے ایک درجل سے زائد گھروں کو نظر آتش کر دیا شاہر دشید نامن نائب ٹاؤن ناظرم اورنگی ہوں یہ کیا صورتحال ہوئی ہے اور آپ کیا پوزیشنیں لاکی کی وہ لاکی کی پوزیشن تو انٹرنل اورنگی کے اندر تو وہ بہتر ہے لیکن جتنے بھی لوگ جو ہمارے صبح صغیرے اپنے کام کے سلسلے میں اورنگی سے بہار گئے تھے اور جن سے جب یہ واقعہ درستارٹ ہوئے جو بچے کولوجیز گئے تھے اپنے ایزام کے سلسلے میں گئے تھے اور جو اپنے گھر کے لئے پڑھتے ہیں تو یہ جو بھی انٹرنل اورنگی کو پڑھنے سلسلے ہوئے تو وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کو مارا ہے کچھ فائرنگ کے ذریعے دخمی ہوئے ہیں تقیباً تین آدمی جہاں وہ ایکسٹائر ہیں اور تئیس آدمی جہاں وہ گنشوٹ کے ذریعے دخمی ہیں باقی تہسر آدمی ہیں توٹل دخمی جس میں گیارہ خواتین بھی موجود ہیں یہ خواتین جو ہیں ان میں کیا کسی کالیج کی طلبات ہیں یا جو ورکنگ ومنٹ ہوٹی ہیں وہ ہیں یہ ورکنگ ومنٹ ہیں کہ جو اپنے فیکشیز وغیرہ کے اندر اپنے جوز کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے یہ بتائیے گا یہاں پہ آپ کے ساتھ اور بھی زندہان ہوں گے علاقے کے اور بھی بلوت ہوں گے جو آپ نے بتایا کہ انٹریئر میں ہوں گی تو صحیح ہے لیکن بنارس اور اتراف کے چندگ علاقے ہیں وہ کافی مقاثر ہوئے تو ابھی پبلک کاسورم دیکھتے گا رہے ہیں کہ بند ہے لوگ پیدر اس طرف آ رہے ہیں علاقے کو کافیت تک خوانے کی کوشش کی جا رہے ہیں جس حساب سے کہا جا رہا تھا پولیس اور رینجرز کوئی ڈپلائیمنٹ کی جائے گی اس حساب سے پولیس اور رینجرز کی ڈپلائیمنٹ بھی نہیں ہے تو آپ اس حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں ہو سکتے ہیں ڈپلائیمنٹ ہو ان کے اپنے وارڈس کے اندر موجودہ جہاں پر وہ ہوتے ہیں لیکن جب بھی کوئی باقیہ ہوتا ہے بنارس کے پر ان کے سن نہیں موجودی ہوتی ہے اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو ان کے سامنے لوگوں کو مار گی رہے ہوتے ہیں تو نارمل کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لئے کسی لوگوں کی بچت کے لئے نہیں آتے ہیں حتیٰ کہ آئے دن وہاں پہ موائل سینے جارے ہوتے ہیں لوگوں کو انجرڈ کیا جارہا ہوتا ہے لیکن ان رامیہ وہاں پہ بلکل ہی کوپریٹ نہیں کری ہے وہاں کا جو سائر اپنا پیر آباد پولیس ٹیشن ہے اس کے اندر تقیباً کریمنٹس کے اندر موجود ہیں وہ بلکل ہی کوپریٹ نہیں ہیں ایک انٹرنس اور آؤٹگوئی جو ہے وہ بنارکس پر موجود ہے اور پوڑے لوگ یہ اس طرح موجود ہے نایت ناظرین سے یہاں کی سوسحال بتا رہے تھے اسی طرح سے یہ کچھ یہاں زخمی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں جب آ رہے تھے کس طرح سے زخمی ہوئے گیا کیا سوچالتی آپ نے کہاں آنا محمد علی حضی صاحب کس طرح سے زخمی ہوئے اور کیا واقع ہوئے تھا میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا اچانک گوڑی چلی تو جید اگر ہاتھ کلا گیا پھر تھوڑا دکان میں بھیوس ہو گیا تھا تو آدموں کو کھڑے ہوئے تھے وہ لوگوں کو اٹھا کے لے جائے آپ کا کیا نام ہے اچھا کیا واقع ہوا تھا اچھا کیا واقع ہوا تھا یہ اس طرح سے ایسے بہت سے زخمی ہیں جو یہاں پر لائے گئے ہیں براتوشنوں کی حالت ناظر ہے اور اس طرح سے مختلف لوگ ہیں جو فائرنگ سے بھی زخمی ہیں کچھ کو زرد و پوک کیا گیا ہے تشدد سے زخمی ہوئے ہیں اپنے اس طرح سے کیا واقع ہوا تھا جب آدموں کو بھولی لے گئے یہ چارٹ ان پر اندر آ رہا ہے اسے گاڑی پر تو جہاں جنہاں گاڑی روکتیا اسے پرانگر دوڑانے لگیا اندر کو تو انہیں بھاگ رہا تھا جہاں سے بھولی لے گئے انہیں زخمی ہوئے ہیں انہیں زخمی ہوئے ہیں کیا فائرنگ کی گئے یا لوگوں کو ازار کے مارا پیٹا بھی گیا کچھ آر کے مارا پیٹا بھی گیا یہ اسی براہ کی صورتحالیں فائرنگ سے زخمی بتا رہے ہیں کچھ کو فائرنگ کی گئی کچھ لوگوں کو ویسے تشبیت کا نشانہ بنایا گیا زرد و پوک کیا گیا اور یہی صورتحال بنارہ سے آئے دن بھر رہی اور اب تک کشیزی پائی جاتی ہے لوگ اب تک اپنے گھروں کو نہیں تہو سکے کئی لوگ جو ہیں وہ راستے میں ہاں آتے میں دیکھ رہے تھے کہ پیپل سفر کر رہے ہیں کیونکہ پبلک کاؤسپورٹ بند ہے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے لوگ اپنے گھر کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں یہاں پر کچھ اور زخمی بھی ہیں جن کو یہاں پر تیبی انداد دی جا رہی ہیں پورے ہسپٹل میں جو ہیں تقریباً جو ہیں وہ زخمیوں کو لکھا گیا ہے پورے ہسپٹل میں بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ میں بائک پہ آرہا تھا پڑھانوں نے سر پہ پتھر ہمارا اور پلٹی چیزیں بکواس کر رہے تھے یہ لوگ میرے بائک سلیت ہوگے پہتے رہے چھنے کی کوئی پڑھانت ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر زخمی آلد پڑھے رہے ہیں اسی طرح سے ان کو تشبت کیا گیا ہے مارا پیٹا کیا آپ زیوانہ پڑھے گیا ہے پڑھانوں نے مارا ہے اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو ان کو تشبت کا نشانہ بنایا گیا اور جو ہے جنبیہ ٹاؤن اوپیار ٹاؤن میں پھائری جو مسلح گروپوں کے درمیان پسادوں کے بائک اس میں ہمیں پتر ہسپٹل کی بسانیوں نے بتائے کہ تین ہلاس اور اہتر رخمیوں کو وہاں پہنچایا گیا ہے جبکہ دو ہلاس اور تقریباً تقریباً بارک زائد رخمیوں کو اپاٹی شہید آسپٹل لائے گیا ہے اس کے لئے ہمیں دخلوں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ تیمین اسٹار کو اس کے لئے اندر سے مسافروں کو اتار کر رہا ان کو جو مارا پیٹا گیا ہے اس کے لئے ہوا کی ہوا کی ہوا کیوں ہوا کر کے لئے گئے اب سے تھوڑی ایر سبھل سعود آباد پولیس کا علاقہ ہے بلکیر تاؤن کے علاقے میں بلکیر تاؤن کے علاقے میں سعود آباد پولیس کا علاقہ ہے یہاں پہ ملید لال مرچز ہے یہاں پہ لال مرچز کے تامنے چارٹسن ہیں لال رنگی جس میں مطلع افراد نے پاہ رہی کی ہے یہ جانواروں کو لے جانے والی گاری تھی جسے ہی ایک شخص بلا ہو گیا ہے ایک شدید زخش ہو گیا اور زخشیوں کو جو ہے وہ جنہ آسپٹل منتقل کر آیا میں اس وقت آپ کو اس کے تیسنا بتا دوں کہ آبادی شہید آسپٹل کے ادارات میں اس وقت کرشیو کا سماع ہے اور سبرزرس کشیدی بائی جاتی ہے اورنگی ٹاؤن کے بگڑتے ہوئے حالات کی اطلاع ملتے ہی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما بابر قوری سمیت دیگر رہنما قطر اسپٹال پہنچ گئے جہاں انہوں نے زخمیوں کی آیادت کی ان کا کہنا تھا کہ سماج جسمن اناثر شہر کا آمن قراب کرنا چاہتے ہیں اورنگی ٹاؤن رئی سمروئی کولانی کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں پر چوکل قائم کی جائے تاکہ قیام امن مستقل بنیادوں پر قائم رہ سکے کیمرمن شاہد ورانی کے ساتھ فیصل چکیل اے آر وائی ون ورڈ کراچی